اس تمام تر رنجیدہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امارے بات کے چچا محمد تصور چودری صاحب موجود ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیونکہ بڑی خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں میڈیکل رپورٹس سامنے آئی ہیں آپ بتائیے گا کیا ان آٹھ سالوں میں امار کو کوئی بھی طبیعت سے متعلق کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا جو میڈیکل رپورٹس کا بھی اس وقت جس میں حمالہ دیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہن دیکھیں کہ امار کے عمر آٹھ سال سات ماہ تھی اور اس کو کبھی زندگی میں ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بچہ پہلے سے عمار تھا یا اس کو کچھ ہیشو تھا الحمدللہ ہمارا بچہ بلکل بہترین ایک اچھا سورینٹ تھا ایک اچھا بیٹا تھا اور اچھا کھیل کود والا بچہ تھا وہ اپنے سکول میں اچھے کرکت کھیلتا تھا فوٹبال کھیلتا تھا اور اس کے علاوہ دیگر جو کھیلیں اس میں حصہ لیتا تھا کبھی اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا یہ سارا معاملہ جب اس کے والد گرفتار ہوئے ہیں بعد میں اس کی والدہ گرفتار ہوئی ہے بعد میں اس کی دادی کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں یہ جو کی ہے ہمارے ساتھ تو بلکل پنجاب پولیس نے کیا اس میں کوئی نہیں انہوں نے گھر میں رات کو آنا دو بجے چھلانگ لگانی دس دس گاڑیاں آ رہی ہیں دس دس سو سو ان میں لوگ آ رہے ہیں اور گھر کے دروازے تھوڑ رہے ہیں بچے ہیں بچے دیکھیں بڑا بھی آدمی ہو پنجاب پولیس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا بلکل ٹھیک ہے تو وہ تو بچہ تھا بچہ دیکھ کے اس کی والدہ کو جب میری والدہ کو میرے سامنے بالوں سے پکڑ کے سیٹا جائے گا میں چاہے جتنی بڑا مرضی ہوں میری عمر چاہے ساٹھ سال ہو جائے تو میں تو برداشت نہیں کروں گا یا میں کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ لڑ پڑوں گا یا میں آپ کو کچھ کروں گا یا اللہ کی طرف سے مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے کوئی ہرڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے بچے کو دماغ کا اٹیک ہوگا ہے دماغ کی اٹیک ہونے کے بعد وہ بچہ اس صورتحال سے گزر ہے بلکل آپ نے وہ سوالی میڈیا پر اس کے ٹیچرز کے بیانات ہے بیانات بیجے چیزیں بلکل صحیح